اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستوں میں ہوں اسا سیکھ اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی جندگی چینل میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آدمی آپ لوگوں کے لئے ایسی درود پاک لے کے حاجر ہوا ہوں جب چھیک آئے تو اسے پڑھ لو انشاءاللہ تبارتاللہ اللہ پاک آپ کی مغفرت فرما دیں گے بہت ہی پاورفل درود پاک ہے ہمیں ہر وقت درود پاک پڑھنا چاہیے درود پاک پڑھنے سے ہمیں بہت نیکیاں ملتی ہیں درود پاک پڑھنے سے دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں دس نیکیاں ملتی ہیں اور دس اللہ پاک کی رحمت اس بندے پہ اترتی ہیں ایک درود پاک پڑھنے سے چالیس فائدے مسلمانوں سوچو ہم ہر وقت اگر درودے سریع پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھ پر درود پاک پڑھ قیامت میں میں تیرا احسان چکا دوں گا کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیسے احسان چکائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح احسان چکاؤں گا کہ قیامت کے میدان میں میں تیرے پاس آؤں گا اور تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دوں گا سبحان اللہ مسلمانوں اگر اللہ پاک ہم کو ایک درود پاک پڑھنے پر بخصص عطا کرتا ہو پھر بھی ہم نہ پڑھیں تو ہم سے بڑھ کر بدنصیب کوئی نہیں ہوگا دوستوں آج میں جو درود پاک بتانے والا ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہے جو حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آدمی کو اگر چھینک آ جائے حدیث پاک میں ہے چھینک آنا انسان کی تندرستی کی علامت ہے اللہ پاک چھینک کو اور چھینکنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور جمہائی کو پسند نہیں فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جندگی بھر میں جمہائی کبھی نہیں آئی آج ہم لوگوں کو چھینک کم جمہائی جادہ آتی ہے جمہائی انسان کی کمجوری ہے اور چھینک انسان کی قوت ہے چلیے دوستوں اس سے درود پاک کی طرف چلتے ہیں اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے وہ تو بہانے بہانے پر اللہ پاک مغفرت دینے کو تیار رہتا ہے وہ تو الگ بات ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جسے اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے چلیے دوستوں درود صلی پورس کی فجیلت بتاتا ہوں جب کسی انسان کو چھینک آئے اور بعد میں یہ درود پاک پڑھے الحمدللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کو چھینک آئے اور یہ درود پاک پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو پیدا کرتا ہے وہ پرندہ اللہ کے عرض پر جاتا ہے اور وہ اپنے پروں کو فڑ فڑاتا ہے اتنا فڑ فڑاتا ہے اتنا فڑ فڑاتا ہے تو اللہ پاک اس پرندے سے پہنچتے ہیں تو اپنے پر کو کیوں فڑ فڑاتا ہے اور کب تک فڑ فڑاتا رہے گا وہ پرندہ کہتا ہے کہ تمہارے فلا بندے نے چھینک آنے پر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھائے جب تک اس کی مغفرت نہیں ہو جائے میں فڑھڑانا نہیں بند کروں گا میں اپنے پروں کو فڑھڑاتا رہوں گا ہلاتا رہوں گا جب تک درود پاک پڑھنے والے کی مغفرت نہ ہو جائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ پرندے دھیر جا میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی تب وہ پرندہ فڑھڑانا بند کرتا ہے مسلمانوں چھینک آنے پر یہ درستری پڑھ لو تو اللہ پاک اسے معاف کر دیتے ہیں کتنا آسان صرف دو لائن کے درود پاک ہے ہم اسے بہت ہی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو درود سری پڑھنے کی توفیق تا فرمائے آمین سبحانہ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیجی یعنی شیئر کر دیجی اللہ تبارک تعالی آپ سب کو خوش رکھیں اللہ ویڈی